بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں معروف مذہبی سکالر مولانا ناصر مدنی کے بارے میں تو ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو براہ مہربانی ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ کو انشاءاللہ اپ ڈیٹ ملتی رہے گی اپنے مخصوص انداز میں خطاب کرنے والے معروف مذہبی سکالر مولانا ناصر مدنی نے بھارتی فضائیہ کی بھونڈی درہ اندازی پر مودی سرکار کی زبردست چھترول کر دیا ہے مولانا ناصر مدنی نے ایک اتماع سے خطاب کرتے ہوں امودی سرکار کو اپنے انداز میں خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں مودی سے اپیل کرتا ہوں کہ حیاء کرو ہم نے تمہاری بیٹی کو اپنی بہو بنایا ہوا ہے ہم نے تمہاری سانیہ مرزا کو شویب ملک کے ساتھ بیائیا ہوا ہے اور میں مودی کو کہتا ہوں کہ کبھی کسی نے اپنے داماد پر بھی حملہ کیا ہے ناصر مدنی نے کہا ہے کہ مودی کو مخادب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آگل انسان ایک تو بیٹی دے دی ہے اوپر سے بڑکیں بھی مار رہے ہو جس نے بیٹی دی ہوتی ہے وہ حملہ نہیں کرتا اور تم پاکستان پر حملہ کر کے اپنی بیٹی کا گھر اجالنا چاہتے ہو کچھ شرم کرو پاکستان تمہارا جوائی بھائی یعنی کہ تمہارا داماد ہے مولانا ناصر مدنی نے شوئے ملے کا شکریہ آدا کیا ہے کہ میں آپ کو سیلیوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے سانیہ مرزا کو پاکستان کی بہو بنا کر اچھا کام کیا ہے خیال رہے کہ ناصر مدنی کا ویڈیو خطاب بھارتی فضائیہ بھونی درہ اندازی کے بعد کی گئی ہے جبکہ اس کے بعد پاکستان نے سرپرائز دیتے ہوئے گزشتہ روز بھارت کے دو تیارے مار گرائے تھے جبکہ دو پائلٹ بھی گرفتار ہوئے ایک تو ملا نہیں ایک کو گرفتار کر لیا ہے اور آج ہی ان کے بارے میں یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ اس پائلٹ کو جو گرفتار کیا گیا ہے اس کو آج رہا کرنے کا حکم دیا ہے عمران خان نے پارلیمنٹ اجلاس میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم جو پائلٹ گرفتار کیا ہے اس کو ہم آج رہا کریں گے تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ عمران خان کے اس بیان پر اس بھارتی پائلٹ کو کب کتنے بجے کہاں یا واگا بارٹر کس ٹائم پہ کہاں سے رہا کیا جاتا ہے جیسے ہی کوئی خبر سامنے آئی وہ ہم آپ کو ویڈیو میں ضرور شیئر کریں گے تو ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو براہ مہربانی ویڈیو کو ایک لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ